اسلام علیکم میں امداد سمرو سزاؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہوا ہے معاملہ ہے نو مئی کا نو مئی کے اکاون ملزمان کو پانچ پانچ سال کی سزا ہو گئی ہے پہلی سزا ہے یہ نو مئی کے واقعے کو لے کر اور دوسرا معاملہ ہے ججوں کے الزامات کا ججوں نے الزام آیت کیا تھا آئی ایس آئی کے اوپر مداخلت کا چھے جج اسلام آباد کے اور اس معاملے پر فیصلہ ہوا سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ اس بھی تحقیقات ہونی چاہیے اور تحقیقات پر اتفاق ہوا تھا کہ کسی ریٹائر جج کی سمرائی میں تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے انکواری کمیشن بنایا جائے تو کمیشن بن گیا ایک رکنی کمیشن اور تحقیقات کریں گے سابق چیف جسٹس جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب جسٹس تصدق حسین جیلانی کی جو تحقیقاتی کمیشن ہے ان کا وہ پی ٹی آئی جو اپنے آپ کو اس معاملے میں فریق سمجھتی ہے حالانکہ اس میں کوئ فریق نہیں ہے یہ معاملہ سیدھا سیدھا عدالتی معاملہ ہے یہ سیدھا سیدھا معاملہ عدالت کی امور میں مداخلت ہے لیکن تحریک انصاف والے یہ سمجھتے ہیں کہ جن جج ساہبان نے چٹھی لکھی ہے وہ ان کی پارٹی ہے وہ ان کے جج ہیں لہذا پی ٹی آئی فریق بن کر کہتی ہے نہیں جی اس کو ہم نہیں ماننے کی کمیشن کو اب اعتراض کیا ہے اس کمیشن پر یہ جو بنایا گیا ہے بڑا ہی بھونڈا قسم کا عجیب و غریب قسم کا اعتراض ہے اس پر بھی میں آتا ہوں اور جو پہلے جو میں نے ذکر کیا تھا معاملے کا وہ بڑا سنگین ہے سزائیں توقع تھی کہ حکومت بننے کے بعد سزاؤں کا عمل شروع ہوگا مسئلہ اس کا حکومت کے ساتھ براہ راز کوئی تعلق نہیں تھا لیکن بہرحال ایک ہی سوال اٹھایا جا رہے تھے ایک اس جماعت کی طرف سے جو جماعت متوقع طور پر حکمران جماعت تھی اور اب بن گئی مسلمی قنون ان کی طرف سے مسلسل یہ سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ نو مئی نو مئی چیخہ چلایا تو جا رہا ہے لیکن نو مئی کہ واقعے کے ملزمان کو سزائیں کیوں نہیں ہو رہی فوجی عدالتوں میں تو سپریم کورٹ نے مانا کر رکھا تھا کہ فوجی عدالتیں فیصلے نہیں سنائیں گی کاروائی جاری رکھے لیکن فیصلہ جو ہوگا فوجی عدالتوں کو کل ادم قرار دیے جانے کا جو فیصلہ ہے اس کے خلاف جو اپیلیں ہیں ان اپیلوں کے فیصلوں کے بعد جو ہے وہ حتمی معاملہ حتمی فیصلے ہو سکتے ہیں اگر سپریم کورٹ اپنا فوجی عدالتوں کو کل ادم کرنے کا فیصلہ واپس لے لیتی ہے ختم کر دیتی ہے کل ادم کر دیتی ہے تو پھر عدالتیں فیصلے سنائیں گی اور اگر نہیں تو پھر ظاہر عدالتیں ختم تو فیصلے تو پھر دہشتگردی کے عدالتوں میں مقدمات جائیں گے معاملات ہوں گے لیکن دوسری عدالتیں جو تھیں ارزاد دہشتگردی کی ان کو کسی نے نہیں روکا ہوا تھا لیکن سوالیں اٹھایا جا رہا تھا نواز شریف صاحب کے انتہائی قریبی ساتھی عرفان صدیقی صاحب نے انتخابات سے پہلے متواتر آرٹیکلٹ لکھے مسلمی ق ان کے قائدین نے ٹی وی ٹاک شو پر کہا کہ یہ روزانہ کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیاں تو آ جاتا ہے لیکن سزائیں کیوں نہیں ہو رہی ہیں ظاہر نگران حکومت تھی تو وہ سوال اٹھا سکتے تھے حالانکہ ان کے اپنے حکومت میں بھی اپنا کافی لمبار سا ان کے پاس بھی تھا لیکن وہ بھی کوئی معاملات کو اتنا آگے نہیں بڑھا سکے تھے تو پہلی سزا جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے گجرانوالا میں گجرانوالا کے اندازہ دہشتگردی کی عدالت کی جج ہے نتاشا نسیم صاحبہ انہوں نے اکاون ملزمان کو مجرم قرار دے دیا اپنا گجرانوالا کینٹ میں حملہ توڑ پھوڑ کرنے کے الزامات اور پانچ پانچ سال کی سزائیں ہیں اس میں ایم پی اے کلیب اللہ بھی شامل ہیں اب پچھلے دنوں ہماری ایک ملاقات ہوئی ایک بڑے پولیس افسر سے نو مئی کے وقت وہ ادھر تائینات تھے گجرانوالا میں انہوں نے سارا واقعہ ہمیں بتایا تھا کہ ہوا کیا تھا اب ایک وہ جو بات کی جاتی ہے ایک جو الزام لگایا جاتا ہے نا کہ بغاوت اندر سے اصل یہ تھا کہ فوج کے اندر سے بغاوت ملک پر قبضہ کرنا اور امران خان کو واپس لانا یہ منصوبہ تھا اصل میں اور آرمی چیف کے خلاف بغاوت تو وہ جو پولیس افسر تھے انہوں نے گجرانوالا کا واقعہ جو ہوا تھا انہوں نے ٹائمن کے حساب سے بتایا تھا کہ کیسے نکلے تھے یہ لوگ وہ کہہ رہے تھے کہ ہوا یہ تھا کہ گجرانوالا میں فوری رییکشن نہیں آیا تھا امران خان کی گرفتاری کے بعد لیکن ہوا یہ تھا کہ جب خبر آگئی کہ جناب لاہور کور کمانڈر ہاؤس کے میں بھی لوگ گز گئے جی ایش پی میں بھی لوگ گز گئے تو پھر یہ ہوا کہ جو لوکل لوگ تھے پی ٹی آئی کے لوکل جو اپنا رہنما تھے کرتا دھرتا تھے لوکل ان کو لگا کہ اگر ہم نے کہیں جا کر توڑ پھوڑ نہ کی حملہ نہ کی ہم تو پیچھے رہ جائیں گے اب تو انقلاب آگیا ہے تو اس انقلاب کے لیے اس انقلاب میں اپنا حصہ ڈالنے اور اپنے انقلابی لیڈر امران خان کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے پھر ضروری ہے کہ ہم بھی کوئی ویڈیو شیڈیو بنائیں تصویریں بنائیں تو یہ جو لوگ ویڈیو شیڈیو بنا رہے ہیں جو ان کو خیال یہی تھا کہ ہم تاریخ میں اپنے آپ کو بتائیں گے کہتے ہیں ہم وہ انقلابی ہیں جنہوں نے کورکمنٹ رہوز جلایا تھا ہوتا یہ ہے نا انقلاب وہ ہوتا ہے جو کامیاب ہو جائے کامیاب نہ ہو بغاوت تو یہ سب لوگ اگر وہ نو مئی کو جو منصوبہ تھا اگر وہ کامیاب ہو جاتا تو یہ سب لوگ تمغے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے کہ ہمیں یہ اعزاز دیا جائے آج جو کہہ رہے ہیں کہ سازش تھی یہ سب تمغے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے وہ کہہ رہے ہوتے کہ جناب فلان تو تھا ہی نہیں وہ تو پیچھے تھا آگے آگے تو میں تھا آگ تو میں نے لگائی تھی دروازہ تو میں نے کھولا تھا اور وہ کہہ گا جی فلان اپنا پی ایف بیس جو ملتان ہے اس کا تو اپنا میاں والی اس میں تو میں جہاز کے قریب بھی چلا گیا ہوا تھا مجھے تو فلان نے پیچھے کیا کہ نہیں جہاز نہیں جلانا تو یہ پھر اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے تو وہ جو افسر بتا رہے تھے کہ ہوا یہ تھا بیسیکلی کہ وہاں پر جب پتا چلا کہ ملک بھر میں ہو گیا تو پھر انہوں نے لوگوں کو کٹھا کیا پھر وہ گجراوالا کینٹ جو ہے وہاں پر پہنچے مین جیٹی روڈ پر اور وہاں پر انہوں نے کینٹ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی کیونکہ گجراوالا کینٹ جو ہے وہ اندر بہت اندر ہے یعنی مین جیٹی روڈ سے بہت اندر ہے اگر کسی نے دیکھا ہے تو وہ کہتے ہیں وہاں وہ کٹھے ہو گئے اور ان کو جو جوان تھے چیک پوسٹ پر انہوں نے ان کو خبردار کیا کہ آگے بڑھنا آگے بڑھے گئے تو گولی چلا لیں ان کا تھٹھا اڑا رہے تھے مزاک اڑا رہے تھے گولی چلا ہوگی تسی جو سی ساڑے گولی چلا ہوگی مزاک اڑا رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ جب وہ تھوڑا سا آگے بڑھنے لگے تو چیک پوسٹ پر جو جو جوان تھے انہوں نے ہوای فائر کیا اچھا خاص ہوای فائر تو کہتے ہیں ہوای فائر جب کیا ہے ہوای فائر کر دینے اس پر سارے پھر ہس رہے تھے اس کے اوپر ہوای فائر کے اوپر مزاق اڑا رہے تھے اس کے بعد ان کو جو لائن منع کیا گیا تھا اس لائن سے آگے نہیں آنا وہ اس لائن سے آگے جانے کیوں نے کوشش کی پھر سیدھا فائر ہوا تو اس میں ایک بندہ جو ہے وہ وہاں پر حلاق بھی ہو گیا تھا اور اس کے بعد تربتر ہو گیا بھاگ گیا تو یہ خیال تھا یہ تصور تھا اور کور کمانڈر لاہور میں بھی یہی تھا کہ وہ مزاق اڑاتے رہے پھر اندر چلے گئے پھر سارا کچھ کرتے رہے ویڈیوز بناتے رہے تو وہ جو ویڈیوز بنا بنا کر اعلان کرتے رہے کہ جناب ہم وہ مجاہد ہیں ہم نے فتح کر لیا ہے انقلاب آ گیا ہے تو وہ ایون سنم جاوید کی اس طرح کی ویڈیوز ہیں کئی لوگوں کی ایسی ویڈیوز ہیں اور ویڈیوز کی بنیاد پر جو لوگ گرفتار کیے گئے بہت زیادہ وہ جو ایک سو پانچ وہ تو فوجی عدالتوں میں لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے کچھ کے معاملات جو ہیں وہ دہشتگردی کے عدالتوں میں بھی چل رہے تھے تو اکاون افراد ان کی ہو گئی دہشتگردی کے عدالتوں سے ان کو گئی سزار کیا پتہ نہیں بیچارے کیا سوچ کر گئے تھے اب ان کے لیڈر کا حال دیکھ لیں وہ کسی کو بھی اس پر میں الگ سے ویلوگ کروں گا لیکن مختصرا آپ کو وہ کسی کو بھی اس قابل نہیں سمجھتی پی ٹی آئی کہ ان کے حق میں بات کریں بس ایک بیان دے دیتے پچھلے دنوں بات کر دی تھی عمران خان نے کہ مجھے بے شک جیل میں رکھیں باقی سب کو رہا کر دیں ان کو پتہ ہے کہ کوئی رہا نہیں ہونا ان کو پتہ ہے کہ جنہوں نے جرائم کیے ہیں جو ملوث ہیں ان معاملات میں وہ رہا نہیں ہوں گے اب پورا کا پورا فوکس یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں بند نہیں ہونی چاہیے عمران خان کے ساتھ سہولتیں ہونی چاہیے ایک معاہدہ کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکامات پر جیل حکام نے عمران خان سے اب عدالتیں بھی کمال کرتی ہیں پریشر پریشر پتہ نہیں کیا کیا باتیں چل رہی ہوتی ہیں ایک معاہدہ کیا ہے اس معاہدے کے طرح تین فوکل پرسن بنائے گئے عمران خان صاحب کے لئے اور اس میں وہ ہر ایک فوکل پرسن دو دو بندے نامزد کرے گا ملاقات کے لئے اور پھر وہ ملاقاتیں ہوں گی اس میں بیرستر گوہر ہیں شیرفز المروت ہیں عمر نیازی ہیں اور پھر ایک دن ملاقات کا منگل کا دن ہوگا خاندان کے لئے اور جمعیرات کا وقلہ کے لئے اور پھر اس میں بتایا گیا کہ آدھے گھنٹہ ملاقات آدھے گھنٹے سے پینتالیس منٹ کی ملاقات ہوگی اور یہ وہ تو وہ اپنے لئے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور یہ لوگ بچارے جو سزائیں ان کے پیچھے انقلاب لانے چلے تھے سزائیں اب ان کو کوئی نہیں پوچھے گا ان کے لئے کیا چکے ہوئے ہیں کہ یہ میرے لوگ نہیں ان کو جا کر سزائیں دیں سارا کا سارا ذور عمران خان صاحب کے اوپر ہے تو خود اپنے لئے یہ اس طرح کی سہولتیں اور اس طرح کی معاملات کروا رہے ہیں تو وہ جو افسر میں بتا رہے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس دماغ میں بھر جاتا ہے نا آپ کے ذہن اخترا کے لئے انقلاب لے کر آگئے ہیں اس چکر میں آئے تھے بچارے پھس گئے اب ان کو سزائیں ہو رہی ہیں اب یہ سزائیں اوپر ہائی کورٹ میں اپیلیں جائیں گی اپولٹ رہتی ہیں یا کلدم ہو جاتی ہیں جو بھی ہے لیکن سزاؤں کا وہ سلسلہ جو توقع تھی کہ انتخابات کے بعد یہ سلسلہ تیز ہوگا وہ ہو گیا ہوا ہے اور سپریم کورٹ نے تو اجازت دے دی ہے اپنا فوجی عدالتوں کو بھی کہ جن کی کم سزائیں جن کی ایک سال یا اس سے کم کی سزائیں جن کو ہو سکتی ہیں وہ ان کو سزائیں دے کر ان کو رہا کروا دیں تاکہ اید وہ گھروں میں جا کر کریں لیکن ہوں گے تو مجرم نا ہوں گے تو سزائے آفتہ نا باقی کاموں سے گئے پھر پولٹیکل ورکر اگر سزائے آفتہ ہو تو وہ نا کانسلل کا الیکشن لڑ سکتا ہے نہ سیاست کر سکتا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا بجارہ گھر جا کر بیٹھے گا اچھا اب ایک تو یہ معاملہ تھا اب دوسرا معاملہ جو اتنی بڑی سہولتیں ملنے کے بعد بھی یعنی عدلیہ سزائے آفتہ قیدی اور سزائے ایک نہیں ہے تین چار سزائیں ان کے ساتھ انتظامیہ کو مجبور کر رہی ہے کہ اس کے ساتھ معاہدہ کریں کہ ملاقاتیں یہ لڑلا کس کس طرح کی ملاقاتیں کرنا چاہتے اس کی ملاقاتیں کروائیں تو دوسری طرف جب وہ خط آتا ہے چھے ججوں کا جو پچیس مارچ کو لکھا گیا چھویس مارچ کو چیف جیسسس کو ملا پھر چیف جیسسس نے فل کورٹ بلایا پھر وزیراعظم سے ملاقات کی پھر فل کورٹ بلایا پھر اپنا انہوں نے پریسلی جاری کر دیا کیس پر انکوائری ہوگی ریٹائر جیج کی سربراہیم انکوائری کمیشن بنے گا تو وہ معاملہ تو اس کو لے کر چیخ چلا رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ دیکھیں ہم کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے خلاف یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو بھئی اگر آپ کے خلاف ہو رہا ہوتا عدلیہ میں مداخلت ہے ہو رہا ہوتا تو اس طرح کے معاہدے تو ہم نے ماضی میں کبھی نہیں دیکھے ہمارے ملک کے صدر مملکت عاصف زرداری جیل میں رہے ہمارے ملک کے سابق وزیراعظم نواز شریف جیل میں رہے ہمارے ملک کے سابق وزیراعظم شاید خاکہ نباسی جیل میں رہے ہمارے ملک کے موجودہ وزیراعظم اور سابق وزیراعظم نواز شریف جیل میں رہے پہ تب سپیکر ہمارے سابق جو ہے وہ جیلوں میں رہے کرشی شاہز آپ جیسے لیڈر جیلوں میں رہے ہوئے تو تب تو کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہوا کرتا تھا اب عدالتیں معاہدے کروا رہی ہیں تب عدالتیں زمانتیں ٹھکرا دیتی تھیں ہم نہیں دیکھ سنیں کہ زمانتوں کا کیس لیتی نہیں تھی زمانت کے مقدمے کو ایک ایک مہینے کی ڈیٹ دیتی تھی عدالتیں یہ بھی دیکھا ہے اس ملک میں ہم سب نے تو بہرحال تو خط کو لے کر بڑا شور شرابہ کیا گیا ہم کہتے تھے کہ جناب مداخلت ہو رہی ہے اور پی ٹی اے والوں نے بڑا دوست لوگ کہتے ہیں کہ جس کی ٹائمنگ میں ٹائمنگ میں نہیں جاتا میں کہتا ہوں مداخلت ہوتی ہے مداخلت ہوئی ہے اور جج اگر شکایت کر رہے ہیں تو تحقیقات ہونی چاہیے اب یہاں پر جو تحقیقاتی کمیشن بنیں گے پولیٹیکل پارٹی اس میں فریقی نہیں ہے اہم ہی نچی جا رہے ہیں کہ نولیگ والے ڈانس کیے جا رہے ہیں ادھر پی ٹی اے والے ڈانس کیے جا رہے ہیں بھائی آپ تو فریقی نہیں ہو نا اس معاملے میں یہ معاملہ تو براہراس عدلی عدلیہ کا معاملہ ہے تو اس میں ہمارے جج و تمہارے جج والے راگ علاپنے کی ضرورت کیا ہے اب توقعات کے ان مطابق جو خبریں آ رہی تھی کہ تصدق سیندیلانی صاحب اور ناصر الملک یہ دو نام تھے سابق چیف جسس ہیں دونوں کہ ان میں سے کسی ایک کو کمیشن کا سربراہ مقرر کیا جائے گا یعنی ایک رکنی کمیشن بنے گا ایک رکنی کمیشن اناؤنس ہو چکا تصدق سیندیلانی صاحب جو ہے وہ ان کی سربراہی میں اور وہ تحقیقات کریں گے اور تحقیقات ساٹھ دن کے اندر اندر وہ تحقیقات کر کے ریپورٹ اپنی جبہو کروائیں گے اور پھر ظاہر ہے وہ ریپورٹ سپریم کورٹ پہ پیش کر دی جائے گی چیف جسس صاحب کو اب تصدق سیندیلانی پر جو پہلا اعتراض آیا میں نے ٹویٹ دیکھا جس سے مجھے پتا چل گیا کہ تصدق سیندیلانی اس وقت میں ٹی وی شیو نہیں دیکھ رہا تھا تصدق سیندیلانی جو ہے وہ بن گیا ہے کمیشن ان کا کمیشن بن گیا ہوا اور یہ ٹویٹ تھا صدیق جان بلوچ صاحب کا انہوں نے لکھا کہ جناب یہ پچھتر سال کا جو ہے وہ نیٹائر چیف جسس وہ کیسے تحقیقات کرے گا ٹھیک ہے جی صدیق جان کی اپنی مرضی ہے وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن بہتر سال کا عمران خان جو ہے وہ انقلاب لاسکتا ہے کریڈبل چیف جسس رہے ہیں افتخار چودری نے جتنا ستیہ ناس کر لیا تھا پاکستان میں جنیشری کا اس کے بعد انہوں نے آ کر جوڈیشری کو سنبھالا تھا تصدق سنجیلانی صاحب نے اس کے بعد پھر ان کے بعد آئیت ناصر الملک ان کے بعد آئیت جواد اسخواجہ پھر جواد اسخواجہ کے جانے کے بعد پھر عدالت وہی ہو گئی جو اشاروں پر چلا کرتی تھی یا مفادات کی تابع عدالت تھی انور زیر جمالی کے دور سے پھر انور زیر جمالی پھر ساکم نصار پھر خوصہ پھر یہ جناب آپ نے دیکھا وہ گلزار اور یہ سارے ایسے جج جو اپنے مفادات کو یا اپنے سیاسی مفادات کو لے کر چل رہے ہوتے تھے تو تصدق سنجیلانی صاحب جو ہیں وہ کریڈبل چیف جسٹس ہیں پاکستان کے چند کریڈبل چیف جسٹس صاحبان میں سے ایک جب وہ چیف جسٹس تھے تو ان کے قریب رشتہ دار ملتان سے اغواہ ہوئے تھے سولہ جون دوہزار چودہ کو عمر جلانی آئی ایس آئی کے آئی ایس آئی میں کام کرتے تھے وہ اغواہ ہوئے تھے ملتان سے یوسر رضا گلانی کے قریب رشتہ دار ہیں علی حضر گلانی بھی اغواہ ہوئے تھے دوہزار تیرہ کیلیشن کیمپین میں لیکن بات یہ ہے کہ اتن انتہائی کریڈبل آدمی کے اوپر بھی اعتراض ہے میں نے کل بھی کہا تھا آج پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان کی سربراہی میں بھی کمیشن بنے گا تو عمران خان اس کو بھی نہیں مانے گے مسئلہ یہ ہے کہ جب تحقیقات اور تفتیش ہوگی تو چیزیں تو کھل کر کھل کر سامنے آ جائیں گی پھر چیزیں ظاہر ہے وہ ٹی و آرز بنیں گے تو پھر اپنا شکرد عزی صدیقی کو بھی بلایا جائے گا کہ یہاں بتائیں آپ کے ساتھ کون کو نلاقاتیں کرتا رہا پھر فیض امیر کو بلایا جائے گا پھر جنرل باجوا کو بھی بلایا جائے گا پھر سب کو بلایا جائے گا پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک جو ہے وہ نو مئی کے بعد یا بائیس اپریل دوہزار اپنا دس اپریل دوہزار بائیس کے بعد تحقیقات شروع کریں ایسا نہیں ہوگا اس سے پہلے بھی تحقیقات جائے گی عمران خان کو لانے کے لیے جو پروجیکٹ سازی ہوئی تھی اس کی بھی تحقیقات ہوگی عدلیہ کے اندر جو معاملہ جس طرح چلائے جاتے تھے جس طرح ساکرم نسان نے نواز شریف کو نائل کیا اور پھر پوری اپوڈیشن جیلوں میں تھی عمران خان کے دور میں اور کسی کی زمانت نہیں ہوتی تھی تو وہ کون نہیں ہونے دیتا تھا زمانت کون سزائیں دلواتا تھا ساری تحقیقات ہوگی تو جب عمران خان بیچی سربراہ بنیں گے کمیشن کے تو ان کو بھی کہا جائے گا کہ جناب ٹی آرز کے مطابق پیچھے تک جائے تو وہ نہیں مانوکہ دیں یہ تو تحقیقات نہیں ہو سکتی تو عمران خان راضی ہونا ہو مسلمی قنون کو مزہ آئے نہ آئے پیپلز پارٹی چیختی رہے جو مرضی ہو یہ معاملہ عدلیہ کا ہے یہ معاملہ ملک کا ہے کسی پولٹیکل پارٹی کو خوش کرنے کے لئے تحقیقات نہیں ہونی چاہیے تحقیقات ہونی چاہیے حقیقی بنیاد پر تاکہ عدلیہ کے اندر جو مداخلت ہوتی ہے وہ پوائنٹ آؤٹ بھی ہو وہ سامنے بھی آئے ریکارڈ آئے نا ویسے تو پتا ہے سب کو سامنے بھی آئے اور پھر ختم کرنے کے لئے سفارشات بھی ہو اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ